امریکہ کے سابق مندوب برائے افغانستان ظلم خلیلزاد نے پی ٹی آئی چیئرمن امران خان کے حق میں ایک اور بیان دے دیا ٹویٹر پر جاری بیان میں ظلم خلیلزاد نے کہا کہ لگتا ہے حکومت نے امران خان کو ریاست کا اولین دشمن قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے ایسے اقدامات پاکستان کے سیاسی معاشی اور سیکیورٹی بہران کو گہرا کر دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ اشارے مل رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے امران خان کو ناہل کرنے کا کہہ سکتی ہے اس سے بین الاقوامی سپورٹ کم ہو جائے گی پہلے ہی کچھ ممالک تیشدہ سرمایہ کاری منصوبیں موطل کر چکے ہیں آئی ایم ایف سپورٹ اب تک مشکوک ہے اس سے قبل دفتر خارجہ نے ظلم خلیل کی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر سخت رد عمل دیا تھا ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو خود کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں پور عظم قوم موجودہ مشکل صورتحال سے مضبوطی سے نکلے گی خیال رہے کہ ظلم خلیل ذات 2018 سے 2021 تک امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی برائے افغان امن عمل رہے ہیں وزارت دوانائی نے وزیر اعظم کے حکمات پر سہر و افتار اور تراوی کے اوقات میں لوٹ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تاتل فراہمی کی ہدایت کی ہے جس کے بعد وزارت دوانائی نے سہر و افتار اور تراوی کے اوقات میں لوٹ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ملکی تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں وزارت دوانائی کا کہنا ہے کہ سہر و افتار اور تراوی کے اوقات میں بجلی کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی سہر کے اوقات سے ایک گھنٹہ قبل اور ایک گھنٹہ بعد میں زیرو لوٹ منیجمنٹ ہوگی جبکہ افتار کے اوقات میں ایک گھنٹہ قبل اور تین گھنٹہ بعد زیرو لوڈ منیجمنٹ ہوں گی وزارت توانائی کے مطابق بجلی کی بلا تاتل فراہمی کے لیے آپریشن سرکل کی سطح پر کنٹرول روم قائم ہوں گے ڈیویجن اور سب ڈیویجن کی سطح پر شکایات کے ازالے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ ٹرانس فارمرز خرابی کی صورت میں اضافی ٹرانس فارمر اور ٹرولین دستیاب ہوں گی وفاقی وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے رہنمہ رانا سناؤلہ کا کہنا ہے کہ امران خان کو بلاخر گرفتار ہو ہی جانا ہے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی رانا سناؤلہ نے کہا کہ جو پنجاب میں حکومت بنائے گا وہ عام انتخابات کے نتائج کو بھی ڈکٹیٹ کرے گا اور یہ تینوں صوبوں کے ساتھ زیادتی ہوگی رانا سناؤلہ نے کہا کہ چھوٹے صوبے کے تحفظات پر پارلیمنٹ میں بات کرنا اور قرارداد پیش کرنا ان کا سیاسی اور آئینی حق ہے پارلیمنٹ میں آج اس پر بات ہوگی سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ حرف آخر نہیں وہ اس پر نظر سانی کر سکتے ہیں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ محمد خان بھٹی کی بات سو فیصد درست ہے اگر کوئی تحقیقات کرنا چاہتا ہے تو آس خود نوٹے سے بھی ہو سکتی ہے عمران خان کی گرفتاری سے متعلق بات کرتے ہوئے رانا سناؤلہ نے کہا کہ عمران خان کو بلاخر گرفتار ہو ہی جانا ہے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کی عدالت میں پیشی پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشتگرد چھپ کر ہی عدالت میں آتے ہیں وہ وقت دور نہیں جب موں چھپا کر آنا پڑے گا ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا پولیس اہلکاروں کے سر توڑنے پیٹرول بم پھیکنے مسلح جتوں سے حملہ آور ہونے کے بعد آپ کی اہلیاں ڈر گئی انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز کے نیپ سیل میں کیمرہ لگا کر اپنے موبائل پر دیکھتے تھے اس وقت شرم اور رہیہ تھی کیا عمران خان کو مریم نواز کے بیڈروم میں رات کو گھسنے کا آرڈر دیتے شرم آتی تھی انہوں نے عمران خان کو جواب دیتے ہوئے مزید سوال اٹھائے کہ پنکی باجی کو ہیرے انگوٹیا لیتے ڈر لگا اور چیخیں نکلتی تھی بھارت کی نامور ادھاکارہ اور بگ بوس گیارہ کی امیدوار ہنہ خان نے رمضان سے قبل اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پہلا عمرہ ادھا کر لیا ہنہ خان کی جانب سے منگل کے روز انسٹرگرام پر مکہ مکارمہ سے اپنی تصاویر جاری کی گئی اور انہوں نے بتایا کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے فیملی کے ساتھ مکہ آئی ہیں ہنہ خان نے انسٹرگرام پر ایک ویڈیو جاری کی اور بتایا کہ ان کا پہلا عمرہ مکمل ہو گیا ہے ساتھ ہی ادھاکارہ نے ان کی دعائیں قبول ہونے کی بھی دعا کی عمرہ کی ادائیگی کے دوران ہنہ نے سفر کی بھی کچھ تصاویر اور ویڈیوز انسٹرگرام پر مددہوں کے لیے شیئر کی واضح رہے کہ ہنہ خان کو بھارتی ٹیلیویجن کے معروف ڈراما سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں اکشرا کے کردار سے مقبولیت حاصل ہوئی بعد ازاں دوہزار سترہ میں وہ ریالیٹی شو بگ بوز سے گیاروی سیزن میں دکھائی دی ہنہ بگ بوز گیارہ کی رانہ راپ رہی تھی بدترین معاشی بہران سے دو چار سریلنکا کو عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی بیل آؤٹ پیکج کی پہلی قسط موصول ہو گئی سریلنکا کے صدر رانیل وکرمہ سنگھے نے پارلیمنٹ میں آئی ایم ایف کی پہلی قسط موصول ہونے کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کی پہلی قسط سریلنکا کو مالی نظم و ضبط اور گورنڈنس بہتر بنانے میں مدد دے گی سریلنکن صدر نے کہا کہ حکومتی حکام آئی ایم ایف کی دوسری قسط کے لیے مالیاتی ادارے کے حکام سے اپریل کے تیسرے ہفتے میں باتچیت شروع کریں گے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پیکج کم شرح سوت کے کرز اور بینونی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرے گا جس سے حکومت کو ایک نئی معاشی سمت کے لیے اعتماد ملے گا عالمی مالیاتی ادارے نے سریلنکا کے لیے دو اور اب نوے کڑوڑ کے پیکج کی منظوری دی ہے جس کے بعد سریلنکا کو عالمی بینک اور ایشیای ترقیاتی بینک کی جانب سے بھی فنڈ ملنے کی امید ہے افغانستان نے پاکستان کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے لیے سکورٹ کا اعلان کر دیا جس میں اسپنر راشد خان کو کپتان مقرر کیا گیا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز چوبیس سے ستائیس مارچ تک شارجہ میں کھیلی جائے گی اس سیریز میں پاکستان ٹیم کی قیادت شاداب خان جبکہ افغانستان ٹیم کی قیادت راشد خان کریں گے سیریز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے افغان کرکٹ بورٹ کے ایگزیکیٹف نصیب خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے سیلیکٹرز نے دستیاب بہترین کھلاڑیوں کا انتخاب کیا ہے سیریز کے لیے ہماری ٹیم کیمپ میں بہت محنت کر رہی ہے افغانستان ٹیم کے سکوارڈ میں نویمبر میں ڈی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بعد کپتانی چھوڑنے کا اعلان کرنے والے ساپے کپتان محمد نمی بھی سکوارڈ کا حصہ ہیں افغان کرکٹ بورٹ کے اوپنر حضرت اللہ زازائی اور میڈل آرڈر بلے باز رحمت شاہ کو سکوارڈ سے ڈروپ کر دیا ہے سکوارڈ میں بائیں ہاتھ کے اوپنر صدیق اللہ عطل کو شامل کیا گیا ہے جو سیریز میں افغانستان کے لیے ڈیبیو کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگز اپنی کیس میں شوکاس نوٹس پر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے اعتراضات مسترد کر دیے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین رکنی کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے اعتراضات پر 20 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا آج سمات میں چیف الیکشن کمیشنر نے پوچھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کا کیا بنا ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فیریکین کو سننے کی ہدایت کی چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو کاروائی سے نہیں رکا گیا اب اس کیس کو آگے بڑھاتے ہیں دلائل کے لیے چھ ہفتوں کا وقت مانگا گیا تھا 23 اگست کو کاروائی شروع کی گئی اب تو چھ ماہ سے زیادہ وقت ہو چکا ہے اس طرح تو معاملات نہیں چل سکتے بیرونے ملک سے ریکارڈ مانگوانے کے لیے وقت مانگا گیا تھا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے گواہان کو طلب کر کے جراء کرنے کی درخواست مسترد کر دی سکروٹنی کمیٹی اور بینک افسران پر جراء کرنے کی استدعہ بھی مسترد کر دی گئی سیکریٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شوکاس نوٹس پر پی ٹی آئی کے اعتراضات بھی مسترد کر دی گئے الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ زبطگی کیس میں شوکاس نوٹس پر کاروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے درخواست کی تھی کہ گواہان پر جراء کے لیے موقع دیا جائے پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ الیکشن کمیشن نے زبطی کی کاروائی شروع کی ہے سکروٹنی کمیٹی کے سامنے ہمارے اکاؤنٹن کو گواہان پر جراء کا موقع دیا جائے پی ٹی آئی کی درخواست تھی کہ دوہزار اٹھارہ میں اکبر ایس بابر نے امران خان سمیت پی ٹی آئی فانانشل بورٹ میمبران پر جراء کی درخواست کی تھی پی ٹی آئی نے اکبر ایس بابر کی جانب سے جراء کی درخواست کی مقالفت کی تھی الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 28 مارچ تک ملتوی کر دی بھارت کی سابق ٹینس اسٹار سانیہ مرزا شہور شویب ملک کے بغیر عمرہ ادائیگی کے لیے سعودیہ پہنچ گئی سانیہ مرزا نے انسٹاگرام پر والدین بہن اور بہنوئی کے حمرہ سعودیہ عرب سے چند تصاویر شیئر کی اور کیپشن میں عمرہ ادائیگی پر اللہ کا شکر ادا کیا تصاویر میں سانیہ کو اہل خانہ کے حمرہ ہرمین شریف میں دیکھا جا سکتا ہے سانیہ مرزا اپنے بیٹے ازہان ملک کو بھی ساتھ لے کر گئی سانیہ مرزا کی پوسٹ اور تصاویر پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے جہاں نے خواہشات کا ذکر کیا گیا وہی متعید سارفین شویب کی غیر موجود کی پر پریشان ہو گئے اور سانیہ سے متعید سوال کر ڈالے واضح رہے کہ اس سے قبل سانیہ مرزا کی ٹینس سے ریٹائرمنٹ کے بعد دی گئی الودائی پارٹی میں بھی شویب ملک شریک نہیں ہوئے تھے پاکستان سوپر لیگ کی لگتار دو مرتبہ چیمپین بننے والی پہلی ٹیم لہور کلندرز کے ڈائریکٹر آقب جاوید کا کہنا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو با اختیار کپتان بنایا ہے انہیں کنفیوز نہیں کیا جاتا آقب جاوید نے کہا کہ پی ایس ایل کے دوران کپتان کا حمل دخل ہوتا ہے اگر وہ جاندار طریقے سے لیڈ کر رہا ہے تو یہ سب سے شاندار چیز ہے ہم شاہین آفریدی کو کنفیوز نہیں کرتے پوری آزادی دیتے ہیں شاہین آفریدی فیصلے خود کرتا ہے شاہین آفریدی نے خود بیٹنگ اوپر کرنے کا فیصلہ کیا اور سمین رانہ نے انہیں سپورٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے زمان خان کو اس کی مہارت کی اتنی پہچان کرا دی ہے کہ اس کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے فخر زمان سات سال سے ہمارے ساتھ ہے چھ سال شاہین آفریدی کو پانچ سال حارس رعوف کو ہو گئے ہیں راشد خان ہمارے ساتھ تین سال سے ہیں اچھے پلیئرز آپ کے پاس آ جائیں تو پھر جانے نہیں دیے جاتے اب آٹھ نو کھلاڑی تو آپ کے پاس رہتے ہیں اس کا مطلب آپ کی ٹیم بن چکی ہے کسیر جہتی اور دو طرفہ کرز تہندگان سے غیر ملکی کرزوں کو عملی شکل دینے میں 49 فیصد سے زیادہ کی نمائیہ کمی کے درمیان حکومت اپنی آخری کوششیں کر رہی ہے جس میں داتل کا شکار آئی ایم ایف پروگرام کو بحال کرنے کے لیے امریکی سفارتی حلقوں کا اثر و رسول استعمال کرنا شامل ہے تاہاں موٹر بائیکس اور 800 سی سی کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے کروس فیول سبسیڈی کے وقت نے فنڈ سٹاف کے ساتھ ویچول باتچیت کرنے میں مصروف پاکستان کے مذاکراتی ٹیم کو واضح طور پر چونکا دیا ہے جیسا کہ آئی ایم ایف نے عوامی طور پر واضح کیا کہ حکومت نے فنڈ سٹاف کو اعتماد میں لیے بغیر اس نئی سبسیڈی کی نکاب کشک آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ کرنے کے لیے مزید کچھ دن انتظار کرنے کے بجائے حکومت نے وزارت خزانہ کی اندرونی وارننگ کے باوجود کہ فنڈ سٹاف کے ساتھ طریقوں کا اشتراک آئی ایم ایف پروگرام کو بحال کرنے میں مزید تاخیر کا سبب بن سکتا ہے سیاسی مسئلہت کے لیے آگے بڑھنے کو ترجی دی آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کی غیر موجودگی میں پاکستان پہلے ہی ڈالر کی لیکویڈیٹی بہران کی شکل میں ایک بڑی تباہی کا مشاہدہ کر چکا ہے لاہور کے علاقے گلبرگ میں ایک نیجی سکول کے طلبہ مین بلو ارٹ بلوک کر کے سرعام ہوائی فائرنگ کرتے رہے رپورٹس کے مطابق طلبہ نے ٹریفک روکر سرعام ہوائی فائرنگ کی ایس ڈی پی او گلبرگ کی سربراہی میں پولیس نے فائرنگ کرنے والے طلبہ اور ان کے چار ڈرائیوروں کو گرفتار کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم طلبہ کے خلاف ہوائی فائرنگ روڈ بلوک کرنے کا مقدمہ درچ کر لیا گیا ایس پی موڈل ٹاؤن اممارہ شیرازی کے مطابق قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی موسیقی